بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ وسیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیک ناظرین محترم خوش آمدیت کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عالم اسلام کو ہم سب کے جانب سے انتہائی محبت اور حقیدت کے ساتھ ماہ رمضان کی دھیر و خوشیاں مبارک ہوں اس وقت افطار کی خصوصی نشریات سیون نیوز پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میذبان نبو بکر سلطانی کے ساتھ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان کی پرنور ساتھوں سے ہم سب کو مالا مال کیا ہے اور جس قدر اس رب کائنات کا شکر ادا کیا جائے حقیقت میں وہ کم ہے کہ مالک کائنات نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان کی یہ پرنور ساتھیں یہ رحمتیں یہ برکتیں ہم سب کو عطا کی ہیں افطار کے ان خوبصورت گھڑیوں میں آپ کا اور ہمارا ساتھ ہے اور سیون نیوز کی یہ خوبصورت نشریات جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں احساس رمضان ہمارے ساتھ انشاءاللہ روز علماء کرام آقا کریم علیہ السلام کے سنہ خان قاری قرآن ممتاز و محترم مذہبی سکولرز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوا کریں گے آپ لوگوں سے انشاءاللہ ہماری ملاقات افطار کی ان ببرکت ساتھوں میں ہوا کرے گی آج ملک بھر میں توزہ افطار کرنے ہم لوگ جا رہے ہیں اور یہ مبارک ساتھ ہیں جو مالک نے ہم سب کو عطا کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رحمتوں سے مالا مال یہ ماہ مبارک جو کہ ساروں افطار میں ہم سب کو یہ موقع اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ملتا ہے کہ ہم اپنے رب کو منا لیں اپنے رب کے حضور سجدہ ریزوں اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکیں ملک پاکستان کی پروردگار خیر فرمائے اس ماہ مبارک کا صدقہ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپس میں ہم سب کو پیار اتفاق محبت کے ساتھ زندگی کے یہ دن بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان شخصیات ان کے جانے بڑھتے ہیں اور ان سے آپ کا تعریف کروائیں تاکہ مزید آج کے پروگرام کو آگے لے کر جائے آجا سکے اور افطار کی مبارک ساتھوں کو مزید جو ہے اس کے رونق دوبالہ کیا جائے سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز محترم مازیم مذہبی سکولر مختلف ٹی وی چینلز پر آپ ان کے زیارت کرتے رہتے ہیں آج افطار کے اس پہلی نشست میں ہمارے آپ مہمان بنے ہیں میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا اپنی مصروفیات میں سے آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا محترم عزت امام جناب محمد عارف طیمی صاحب ہمیں ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں رمضان کی بہت مبارک بات آپ کو جزاک اللہ بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی نازلین محترم ممتاز و محترم خوبصورت سنہ خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بہت خوبصورت انداز میں آت رسول مقبول پیش کرتے ہیں ہمارے آج کے افطار کی ان مبارک گھڑیوں کے مہمان بنے آپ بھی جناب سلمان اشرفی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں ولکم کرتے ہیں آپ کو بھی بہت شکریہ ماشاءاللہ ابھی کچھ دن پہلے مدینہ پاک کی حاضری سے اشرف آپ نے حاصل کیا ہے اور ابھی بہت سی باتیں ہوں گے انشاءاللہ آپ سے بہت سے گفتگ ہوگی جب بہت سی باتوں ہوں گی تو یقیناً ان باتوں میں ہم اپنے پروردگار کی بارگرہ میں یہ التجائیں بھی پیش کریں گے کہ مالک اس ماہ مبارک کا ست کا ہم سب کے لیے بھی در حبیب کے راستے آسان ہو جائیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم ہمارے آج کے پروگرام کا حصہ ہیں بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں شہر اقبال سیلکورٹ سے آپ کا تعلق ہے اور یقیناً ہمارے ساتھ دیکھ ارسہ دراز سے رمضان چانس میشن کا حصہ ہیں ہمارے آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے محترم جناب علامہ محمد اقبال قادری ساتھ آپ کو بھی خوش آمدید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ کے بلا ٹھیک ہیں رمضان کی بہت مبارک بات آپ کو بیش کرتے ہیں جزاک اللہ بہت شکریہ ناظرین محترم ہر روز ایک نئے موضوع پر آپ سے گفتگو ہوا کریں گے انشاءاللہ استقبال رمضان پر انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے اپنے علماء سے اپنے مہمانوں سے کہ آقا دو جہان سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو معاملات مدینہ پاک کی ان سرزمین سے لے کر پوری کائنات میں جو یہ فیض بٹ رہا ہے آقا کریم کو جو معاملات ہوا کرتے تھے استقبال رمضان کے حوالے سے وہ کس انداز میں ہوا کرتے تھے اور اپنی امت کے لیے تمام دیکھنے والوں کے لیے سننے والوں کے لیے انشاءاللہ ہمارا اور آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا ہماری سیون نیوز کی یہ پوری ٹیم اپنی محبتیں اور اپنی عقیدتیں آپ لوگوں کے سامنے احساس رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ پیش کریں گے اور آپ سب ہمارے لئے دعا کرتے رہیے گا ہم انشاءاللہ آپ سب کے لئے دعا گو رہیں گے محترم محمد عارف طیبی صاحب کے جانب بھی بڑھیں گے وفت اقبال صاحب کے جانب بھی بڑھیں گے انشاءاللہ لیکن اس سے قبل ہم چاہیں گے کہ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز وہ حمد ہو یا نہ ترسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اس طرح ہمارے بھائی سلمان الشریف صاحب کا دی جائے گا آپ بسم اللہ کیجئے آغاز کیجئے گا جس میں آپ نے بتایا کہ عمرہ شریف سے واپسی ہوئی ہے ماشاءاللہ تو میں اپنی کیفیات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں بسم اللہ 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 مکبر کابے کی رانک کابے کابر اللہ مکبر اللہ مکبر دیکھوں تو دیکھیں اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو کلایا کہاں مجھ کو میرا مقدر مجھ کو میرا مقدر اور ہم دے خودا سے ترہے زبانے کانوں میں رس گھولتی ہیں ازانے حمد خدا سے ترہے زبانے کانوں میں رس گھولتی ہیں ازانے دویاں گینا پہ کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر 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 کعبے کی رونک لعبے کمن سر اللہ اکبر مولا سبی اور سبی چاہتا ہے بسمہ پیرت کی عطا چاہتا ہے مولا سبی اور سبی چاہتا ہے بسمہ پیرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم گئے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم گئے اللہ اکبر کعبے کی رونک لعبے کمن سر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھڑیوں کا بقائدہ آغاز آپ نے اس کلام سے کیا ہے جہاں کہیں بھی اس وقت لوگ دنیا بھر میں ہمیں دیکھ رہے ہیں مالک اس کلام پاک کا صدقہ ہم سب کے حال پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے اور اپنا فضل فرمائے پچھلے دو سالوں میں کرونا کے باعث آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں یقیناً بہت سے چیزیں ایسی جو کہ قیاد و بند کا شکار رہیں ہم یہ بھی اپنے رب کا شکر ادا کریں گے اس سال کہ مالک نے ہمیں بہت ہم سب پر اپنی کرم نوازی کی اور بخیر و عفیت سے معاملات زندگی بحال ہونا شروع ہوئی اور اس سال جیسے ابھی اشرفی صاحب پڑھ رہے تھے کلام اور جو کہ مدینہ پاک بھی قافل جانا شروع ہو چکے ہیں حرم کعبہ کی زیارت کے لیے لوگ جانا شروع ہو چکے ہیں آج بلکل پہلا روزہ ہے اور وقت بہت تیزی سے بڑھتا ہوا ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں مالک نے ہمیں ماہ رمضان اتا کیا ہے تو یقینا ہمیں ان لمحات کو ان گھڑیوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کو منانا ہے اور اپنے غلطیاں اپنے کتاہیاں اپنے پروردگار کی بارگاہ سے وہ سب کو بھولاتے ہوئے ہمیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے استقبال رمضان آج کا ہمارا موضوع ہے پہلا دن ہے پہلا روزہ ہے پہلے افتاری ہے اور اپنے علماء سے اپنے میمانوں سے ہم اس پر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں سب سے پہلے میں محترم جناب عارف تعیوی صاحب کا جانب بڑھوں گا اور آپ ہی سے آج کے پروگرام میں گفتگو کا آغاز ہوگا استقبال رمضان ہے تعیوی صاحب اور پہلا روزہ چکے جس طرح بھی ہم پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اپنے ہی تمام چیزوں کو درست کرنے میں انسان کا وقت گذر جاتا ہے اپنے معاملات کو اپنے روٹین کو ٹھیک کرتے کرتے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر آج پہلا روزہ ہے تو بالکل اسیس کا بندازہ نہیں ہوگا کہ کب انہتیس یا تیس دن گزر گئے اور یہ مہمان ہم سے رخصت ہو گیا لیکن استقبال رمضان ہے خوشیوں کی گھڑیاں ہیں یہ لمحات ہیں تو ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین و سامائین تمام دیکھنے والے سننے والے اس سے فیوز و بارکات سے مستفیض ہو سکیں استقبال رمضان سے گفتگو سے آج کے پروگرام کا کچھ آغاز فرمائی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سبتانی صاحب موضوع بہت پیارا ہے اور استقبال رمضان ہے یہ اللہ کا مہمان ہے بے شک اور ہمارے ہاں ایک ریت ہے کہ جب کسی نے آنا ہو تو ہم تیاری میں بشور ہو جاتی ہیں گھر کے تمام کونیں اصاف کر رہے ہوتے ہیں کہ آنے والی کی اعمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کوئی ایسا ہے ایسا موتبر ہے جس کے آنے پر جہاں تبدیلی گھر کے اندر انما ہو گئی لیکن جب دیکھیں کہ جب کائنات کے اندر کریم آکا تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ تمہارے درمیان سرکار نے انتیس شابان کو آپ کو تو بارشاہ فرمایا کرتے ہیں ایسا مہینہ تم پر صحیح فقن ہو رہا ہے جو برکتوں والا ہے رحمتوں والا ہے اور ابھی شرفی صاحب نے کہا کہ قابت اللہ میں پر نظر پڑتی ہے وہ اللہ کا گھر ہے وہاں جا کر ہم برکتیں لیتی ہیں لیکن دیکھیں کسمت والے جو نہیں جا سکتے اللہ نے اپنا مہمان بیج دیا ہے ہمارے پاس بیج دیا ہے دیکھنا یہ ہے کون کون برکت لیتا ہے کون کون اس اللہ کے مہمان کو راضی کر کے بھیجتا ہے کون کون اس مہمان کو راضی کرتا ہے اور اس کی برکات حاصل کرتا ہے اور کون وہ شخص ہیں کون سے وہ لوگ ہیں جو اس مہمان کو ناراض کرتے ہیں آپ کہیں گے وہ کس طرح نماز کے لیے بھی جلدی ہم نے کی کہ ایک طرف ہم نے پہلے اس مسلمان بھائیوں کے لیے ہم نے مہنگائی کے پہلے بازار بھی گرم کیے استقبال رمضان اپنی طرف سے ہم کر رہے ہیں جی ہے سی اور پھر اسی پیسے سے زکاة دینے بھی چلے جاتے ہیں بلکل چی تو ہمیں جو ہے یہاں پر سب سے پہلے تو یہ فکر کرنا ہے کہ یہاں پر اپنے گھر کے اندر ہر قسم کا کھانا ہر قسم کے لوازمات ہاں خانم سجھاتے ہیں رمضان آ کر یہ بتاتا ہے کہ جب آپ کو بھوک لگتی ہے آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ کو جو احساس ہوتا ہے اس وقت غریب کے بھوک کا احساس ہونا چاہیے اللہ آپ کو یہاں پر یہ نہیں کہ آپ جب افطار وقت قریب ہے تو آپ کی آپ ٹریفک کے اندر نہ آپ ٹریفک کوئی معاملات کو دیکھتے ہوئی آپ وہاں پر بے صبری کا مظاہرہ کریں رمضان صبر سکھاتا ہے رمضان رواداری سکھاتا ہے اپنے الفاظ سے اپنے جملے ہو سکتا ہے ہمیں جو اسلام نے یہ روزہ سے کھانے پینے کا نام نہیں ہے صرف جس چند وقت کی قید نہیں ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھانا بلکہ اپنے تمام زندگی کو ہم نجھے اگر رمضان کی طرح گزاریں تو یقین آخرت عید کی طرح ہو سکتی ہے تو جس طرح اس کا استقبال ہم کرنے جا رہے ہیں ہمیں آج نیت کرنی ہے کہ نہ صرف رمضان میں نوازوں کا اتمام کرنا ہے بلکہ یارمہ بھی اتمام کیجئے اور آج ایک بات حدیعہ کر دیں کہ دودھ پاک کی قسرت اگر آپ رمضان کے اندر کرتے ہیں تو آپ یارمہ بھی درود پڑھئیے اور پھر اولی بات کہ وہ جو نہیں جا سکے در سرکار پہ درود کی برکت سے وہ سرکار کے در پہ بھی پہنچیں گے یہ ماہِ نزولِ قرآن کا مہینہ ہے یہ برداشت روہداری محبت علفت یاد کا مہینہ ہے ہم نے استقبال اس طرح کرنا ہے کہ اللہ کا مہمان ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے کول و فیل سے ہمارے کردار سے یہ اظہار ہو سکے کہ ہم نے اللہ کس مہمان کو کس قدر راضی کیا سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین نے محترم خوبصورت گفتگو کا آغاز محترم عارف تعیبی صاحب فرما رہے تھے اور فرانس میشنز کرتے ہوئے جو ایک عرصہ یقیناً جو آپ سب کو آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں یہ گزر گیا جو وقت جو ہے وہ گزر رہا ہے تو یقیناً یہ سب باتیں ایسی لگتا ہے کہ جیسے ابھی کل کی بات ہے رمضان آیا اور پھر سے چلا گیا یہ ماہِ مبارک وہی گفتگو وہی باتیں وہی ٹاپکس وہی معاملات وہی مہمان وہی سب کیفیات لیکن حقیقت میں جو خوبصورت بات آپ نے کہی تیوی صاحب کہ صرف انہی چیزوں کا نام ہے یا پھر اپنے آپ کو بدلنے کا کوئی موقع جو ہمیں مالک نے عطا کیا ہے اس طرف بھی ہم لوگوں کو جانا ہے یا پھر سے وہی روٹین ہے سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے روزہ رکھ لیا اپنے آپ کو قابو میں رکھ لیا جب تک ہو سکا لیکن اپنے اندر کو اپنے ظاہر کو اپنے باطن کو ہمیں کس طرح اور کس انداز میں صاف کرنا ہے یقیناً یہ تقویٰ اور پرحیزگاری کی جو ہوایں ہیں یہ ان سب ہواوں میں کوئی ایک ہوا کا جھوکہ اگر ہم لوگوں کے جانے پہنچ جائے تو یقیناً ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں تو یہ تقویٰ رمضان اور احساس رمضان یہ جو ہماری ٹرانسمیشن کا خوبصورت نام بھی ہے افطار کی مبارک گڑیوں میں تو یہ صرف احساس رمضان تک ہی ہے یا رمضان کے بعد بھی ہے احساس یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے محترم مفتی محمد علامہ اقبال قادری صاحب کو جانے بڑھتے ہیں اور علامہ صاحب سے بھی میں چاہوں گا اپنے ابتدائی جملوں سے گفتگو کا آغاز کیجئے گا استقبال نمازان ہمارے ساتھ جوائن کیجئے پھر انشاءاللہ کچھ سوالات بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے بسم اللہ ماشاءاللہ اپنے اپنے ٹرانسمیشن اس پر آپ کو مبارک بار پیش کرتے ہیں دوسرا استقبال رمضان ذاتِ باری تعالی کے ساتھ علیہ چلے ہے کہ تاجدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو ذاتِ باری تعالی سبحان اللہ سبحان اللہ اور مفتی احمد یا رہا صاحب نائم علیہ رحمہ تو اب فرماتے ہیں کہ اس ماہِ رمضان کے چار نام ہیں ٹھیک ماہِ صبر ماہِ وصعتِ رزق واہ ماہِ صبر کہ اس میں صبر جو ہے صبر زیادہ سے زیادہ کیا جائے اور روزہ جو ہے جب بندہ رکھتا ہے تو قرآن کریم جس طرح آپ اشارہ فرمائے کہ قرآن کریم ذاتِ باری تعالی نے روزی کا حصول بھی فرمائے روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم مکتکی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ تو یہی روزی کا محاصل اور مواسط مواسط گم گزاری کہ ہم جو بلکل ہمارے نادار لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم گم موساری کرتے ہیں اس لیے اس کا نام مائے وہاں ساتھ بھی ہے اور پھر مفتی آمو یارحان صاحب نئیم علیہ رحمہ جی کے اندر رمضان کے حوالے سے آپ خصوصیت بیان کرتے ہوئے ارشان سماتے ہیں کہ بارہ ماہ ہیں اسلامی لیکن واحد رمضان مبارک کا مہینہ ہے جس کا نام قرآن بعد میں آیا باقی گیرہ ماہ کا ذکر قرآن قریب میں نہیں رمضان کا نام قرآن قریب میں دوسرا تاج دار قائل صلی اللہ علیہ ارشاد روایا کہ اگر اللہ تعالی اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو دو تحفے کبھی دو انام نہ کرتا اس امت پہ نمبر ایک قرآن نمبر تو رمضان رمضان سوال اللہ تو یہ دوسری خضوصیت اور تیس رہا فرمایا کہ حضور تاج دار قائل صلی اللہ علیہ بھی ارشاد فرما کہ رمضان میں جنت پہ سجائے جاتا چوتھا یہ کہ جب روز دار افتار کا وقت دارتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہو سوال اللہ کہ افتار کے وقت دعا کرنی چاہیے کہ دعا جند قبول ہوتی اللہ پانچ میں یہ کیسے تقویہ حاصل ہوتا ہے اور چھتا یہ ہے کہ رمضان کی مہینے میں رزق کی قصد بڑھ جاتی بلکم کہ ہر خاص عام جو ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے خاندان پہ اہل مہنلا پہ خرص کیا جائے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے جب رمضان آتا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز سخاوت اتنا مڑھ جاتا کہ زور در ہوا اور توفان آندھی بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا مقام لن کر تو گویا جو رمضان ہے یہ دیگر مہینوں سے بڑا مختلف ہے کہ کسی ایک رات افضل ہے کسی دو رات ہے کسی ماں میں کسی تین رمضان بار کی ہر ہر گڑی ہر لمع ہر ہے کہیں غزوہ بطر کے آیام ہیں کہیں جنب فاطمت صحرہ کی بارگاہ میں حاضری ہے اور رمائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فتح بکہ ہے تو قرآن پاک جو ہے رمضان مبارک جو ہے بہت زیادہ خوبیوں کا حامل مہینہ ہے اس لیے ہمیں اچھے تکیسے بزار شیعتین جکڑ چکے ہیں اور رحمتیں پروردگار عالم کے جانب سے چھمہ چھم ہم لوگوں پر برس رہی ہیں پہلا اشرہ بہاہ مبارک یہ اشرہ رحمت ہے جس طرح قبلہ مفتی اقبال صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ خوبصورت ایام جو اس پورے مہین مبارک میں ہوں گے ویسے بزار کی شیخ اردنوش کے حالے سے بات ہوئی تو ساتھ رزق کے ساتھ تھی یہاں پر تو شدت بھی بڑھ جاتی ہے سمیٹنے کی اور اس شدت کو ختم کرنے کے لیے پھر لوگ رمضان کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں تو اس پر بھی کچھ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی عظیم پہلو کے خوبصورت پیغام دیجئے کہ اپنے آپ کو سبر کے دامن میں ہم نے کس طرح معاملات کو لے کر جائے جناب کریم آکھا صلی اللہ صلی اللہ 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 اور بہت سارے ایسے آپ نے دیکھ ہے ان K جانتے ان کی اللہ 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 جب ہمیں صحیح افیقن ہوتا ہے رحمتوں اور برکتوں کو لے کے آتا ہے جب اللہ کا مہمان ہے جب اس مالک کا بھیجا ہوا مہینہ ہے تو آپ دیکھئے فتح مکہ کے اس طرح ذکر کہ یہاں معافی قسم پر اعلان ہو رہا ہے اس کے اندر جنہوں سے قرآن ہو رہا ہے ساتھ وہ ذات جس سیدہ کائنات ہیں مخدومہ کائنات ہیں مادر حسنین کریمین ہیں جن کا نام لے دعاوں میں دعاوں قبولیت بخش دی جاتی ہے جن کے گھر سے رسک چلتا ہے جن کے در سے لنگر چلتا ہے کائنات کا لنگر در زہرہ سے چلتا ہے اور جب ان کا نام نامی لیں گے تو لنگر کیوں نہیں رسک ہمارا کیوں نہیں بڑھے گا ان کا رسک تنگ ہو جائے گا جو بد نصب ہیں ان کا رسک تنگ ہوگا جو بد عقیدہ ہیں لیکن رسک ان کا بڑھ جائے گا جو پنچتن پاک کا نوکر و خادم اس رمضان کو جو ہم نے سلیبریٹ کرنا ہے اس طرح پالک سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی مفلوق پر رحم کرنا ہے خود کو بدلنا ہے یہ نہیں کہ رمضان آیا ہم نے سلیبریٹ کیا اور پھر جیسے ہی باعث رمضان مجھرے ہم کی شاپنگ میں لگ گئے ہمارے کئی دوست کئی سناخوہ حضرات دوست آخر دنیا سے چلے گئے ہمیں چھوڑ گئے یہ رمضان وہ نہیں پاس سکے ان کے ذین میں تھا کہ یہ رمضان آ رہا ہے پر یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ اس رمضان میں ہوں گے اللہ اللہ نہ جانے بقصہ اگرے رمضان میں آپ نہ ہوں میں نہ ہوں یہ زندگی کا ایک سرکل ہے سرکل آف لائف ہے پتہ کسی کو نہیں ہے تو اپنی زندگیوں کو اپنے رمضان کو سلیبریٹ کرنے کے آخری رمضان آئے اپنے عزیز و اقارب کو دوست آباب کو اپنے والدین کو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر کسی کے والدین ناراض ہیں ہم کو رازی کر لیں اپنے گھروں کے اندر پر دستر خان کی زینت بنائیں اگر کوئی بائی ناراض ہیں اس کو رازی کر لیں جو آپ کی عزیز و اقارب ہیں جو غریب ہیں ان تک افتار کا اتمام کیجئے اور لیکن ان کی زدنس بھی قائم رہے قائم رہ ان کی زدنس بھی قائم رہے اور دیکھئے جب آپ صلح رحمی کریں گے سکار نے فرمایا کہ جس گھر میں دیر تک سونے کا رواج ہو رات دیر تک جاگنے کا رواج ہو جو ہمارا آج کل علمیہ ہے اور فرمایا جہاں جہاں صلح رحمی نہ کی جاتی ہو تو وہ تنگی رسک کا شکوا نہ کرے اللہ اللہ اور یہاں پر رمضان میں کے عالم ہیں کہا کہ حالت روزے میں سونا بھی عبادت ہے بھی سوئے رہتے ہیں آپ کو جاگنا بھی عبادت ہے اللہ حکم یہاں آپ جاگ رہے ہیں تب بھی عبادت مل رہی ہے اور یہاں پر صلح رحمی آپ پر رمضان سکھانے ہی آیا ہے کہ آپ صلح رحمی کیجئے رسکل برکت ہو جائے گی آپ والدین کو راضی کیجئے رسکل برکت ہو جائے گی اور یہاں پر آپ دسترخان لگا کر جس گھر کے دیتین پر سر پر آپ رکھا جاتا ہے وہ سب سے بہترین گھر ہوتا ہے تو ہمیں جہاں پر ہمیں کیجن پر فوکس کرتے ہیں خاص طور پر ہم رسرچ یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر لاہور والے ماشاءاللہ بیسے ہمیں خوش قرآک لوگ ہیں اور وہاں پر دسترخان سجائے جاتا ہے زیادہ قریب ہوتا دسترخان کے جس کا روضہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن ہمیں یہاں پر یہ بھی اعتمام کریں یہ ہر گھر میں کوئی ایک ایسا ہوتا ہے لیکن ہمیں چاہیے یہاں پر یہ ضرور اعتمام کریں کہ اپنے جوکارے دوستہ باپ کے ساتھ صلح رحمی کریں اور رمضان زندگیوں پر نافذ کریں تاکہ یہ زمانی کو پتہ چل جائے کہ محمد عربی کا وہ غلام ہے جو سیرت کو بھی اپناتا ہے جو ان کا اذکار بھی کرتا ہے ان کے کردار کی بھی بات کرتا ہے میرے قریم آقا جب پتہ مکہ کے اندر بہت پڑے فاتح بن کر جب آپ داخل ہو رہے ہیں قابط اللہ کے اندر آپ کے سرے اقدس اونٹنی کے ساتھ لگ رہا ہے سکوان کے ساتھ آج سی اتساری کے ساتھ لگ رہا ہے زمانے والوں کو بتا دیا کہ جب فاتح بن کر محمد عربی داخل ہوتے ہیں مکہ تل مکرمہ کے اندر ہر شخص تو عام معافی مل جاتی ہے کہا گی جاتا ہے کہ درختوں کو کٹا نہیں جائے گا مزرگوں کو کچھ کہا نہیں جائے گا خواتین کو کچھ نہیں کہا جائے گا لوگوں کو بتا دیا کہ اسلام شدت پسند مذہب نہیں ہے اسلام محبت والا دین ہے جہات والا دین ہے اعتبار والا دین ہے کردار والا دین ہے اور یہ ماہ رمضان والا دین ہے سبحان اللہ ناظرین مہترم خوبصورت گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں اور افطار کی مبارک گھڑیوں میں خوبصورت پیغام بھی ماشاءاللہ ہمارے تمام علماء کے جانب سے آپ لوگوں کو تک پہنچ رہا ہے اور یہ ماہ مبارک میں ہم بھی اس کاروان کا ایک حصہ بن کر آپ لوگوں کے سامنے آئے ہیں اور ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم بھی کچھ آپ لوگوں سے سیکھا جائے کچھ یہاں کے ہمارے جو علماء آئے ہیں جو ہمارے مہمان آئے ہیں جو ہماری شخصیات ہوں پروگرام کا حصہ ہوں جو ہمارے پینالسٹ ہوں ان سے ہم بھی کچھ سیکھنے کا موقع جو ہے وہ ساتھ ساتھ اپنے پروگرام میں حاصل کر سکیں تو افطار کی مبارک گھڑیوں میں ان فضاؤں کو معتر کرتے ہیں اور میں خود چاہوں گا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا مخدومہ کائنات کا میرے محترم عارف طیبی صاحب نے تو میں چاہوں گا سلمانہ شرفی صاحب اسی ذکر مصطفیٰ سے کہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے چند اشار پیش کیجئے مدینے سے بھلا رہا ہے مدینے سے محسن آرہا ہے میرا دل مجھ سے مجھ سے جانے جانا ہے میرا دل مجھ سے مجھ سے جانا ہے شبی پرکتے سب سے کھڑا آرہا ہے شبی پرکتے سب سے کھڑا آرہا ہے مدینہ آپ کا یاد آرہا ہے مدینہ آپ کا یاد آرہا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے سمانہ جتنا لنگ جنگر کھڑا رہا ہے سمانہ جتنا لنگ جنگر کھڑا رہا ہے مدینہ جو جاتے ہیں وہ معاملات ہوتے کی ہیں شاعر کہتا ہے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی بھی مدینہ مدینہ مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے سے بلوا رہا ہے عجب ہے ساز امبت کے نظارے عجب ہے ساز امبت کے نظارے نگاہوں وہ خدا یاد رہا ہے نگاہوں وہ خدا یاد رہا ہے نوازوں کا وہ صدقہ پاٹتے ہیں نوازوں کا وہ صدقہ پاٹتے ہیں زمانہ بس ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے مدینے سے بلوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ ناظرین محترم خوبصورت کلام آپ بھی اور ہم بھی سماعت کر رہے تھے اور خوبصورت کیفیات ہمارے اس افطار کی ان مبارک گھڑیوں میں ایک وقفہ یہاں پہ لیں گے اور بریک کے بعد انشاءاللہ آپ نے اسے ملاقات کرتے ہیں افطار کی ان مبارک ساتھوں میں ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام ناظرین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین و دنیا اور میں ہوں اسدقازی ناظرین رمضان مبارک کا برکتو والا مہینہ اس کا آغاس ہو چکا ہے لیکن یہ وحد مہینہ ہے جس میں ہم دین اور دنیا کو مل کر اکٹھا چلاتے ہیں آج کے پروگرام میں ہم دین پر بھی باتیں کریں گے لیکن ساتھ ساتھ دنیا کو بھی ڈسکس کریں گے میرے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں مفتی محمد سحیل قادری صاحب ہیں اور ان کے ساتھ پاکستر تحریک اتحاد کے سینئر رہنما چودری ندیم انور صاحب ہیں اور میرے جو تیسرے مہمان ہیں وہ علامہ زین و رضا قادری صاحب ہیں ان سے ہم باتیں کریں گے اور اسلام کے جو دینِ خطرت ہے ایک ذابطہ حیات ہے اس پر ان کا تذیعہ اور تفسہ بھی کریں گے ان کے ساتھ اور ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہم لوگ جو آپ کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان سے پوچھیں اور ساتھ ساتھ رمضان مبارک کے اس ماہ مقدس کی جو حرمت ہے اس کا جو احترام ہے وہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں وہ بھی ہم پوچھیں گے سب سے پہلے مفتی سحیل صاحب کا آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں پروگرام کا بقادہ آگاز میں میں اس چیزیں کروں گا کہ یہ واحد مہینہ ہے جس میں ہم دین اور دنیا کو یقجہ کر لیتے ہیں اس سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے لوگ اس طرح دنیا گزار رہے ہوتے ہیں جیسے بس فارمیلٹی ہوتی ہے لیکن یہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے کے اندر ہم ساتھ ساتھ دنیا بھی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس رمضان مبارک کے مہینے کے علاوہ بھی ہم باقی مہینے ہوتے ہیں اس میں بھی ہم نے اسلام کو اسی طرح ہی فالو کرنا ہوتا ہے بہت شکریہ قاضی عصد صاحب اور ناظرین اور سیون نیوز کے تمام دوستوں کو رمضان مبارک کی پہلی افطاری جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہوتی ہے خالق کائنات ہمارے اس نیک عمل کو اپنی بارگاہ نے قبول فرمائے آمین قاضی عصد صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا یہ بھی اللہ کی بنائی ملی ہے ملکل اور دین بھی اللہ کا بیچا ہوا ہے نہ دین دنیا سے الگ ہے نہ دنیا دین سے الگ ہے لازم اور ملزوم ہیں یہ دونوں میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم دین اور دنیا کو ڈسکس کرنے سے پہلے یکم رمضان مبارک کی مناسبت سے تاریخ اسلام کی وہ خوبصورت ہستی کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے دیندار بن کے رہی اور طرز زندگی اتنا خوبصورت تھا اگر باسیت بیٹی دیکھا جائے تو اس کی کوئی جواب نہیں اگر باسیت بیوی دیکھا جائے تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں اور اگر باسیت ماں دیکھا جائے تو پھر بھی اپنے بچوں کی تربیت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں میرے اور آپ کے پاک نبی علیہ السلام کی عظیم سابزادی بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سب سے لادلی سابزادی سیدہ تیبہ تاہیرہ آبیدہ زاہیدہ راکیہ سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ تاریخ اسلام کی یہ خوبصورت ہستی ہے کہ جن کا نام نام اس میں گرامی ہے فاطمہ اور فاطمہ نکلا ہے فتم سے علماء کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ آپ کو خالق کائنات نے یہ مقام دیا تھا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے فضل اور اللہ کے اذن سے اور اس کی عطا سے گناہ گاروں کو جہنم سے چھوڑائیں گی فاطمہ نکلا ہے فتم سے اور اگر ہم آپ کی زندگی کو باسیت بیٹی دیکھیں تو آپ کی زندگی عبادت کا عظیم مجسمہ ہے بلکہ یہاں تک قطب حدیث میں آتا ہے کہ سردیوں کی لمبی لمبی راتیں اور سیدہ جب مسلے پہ کھڑی ہوتی تو یہ طویل رات گزر جاتی لیکن آپ کا ایک سجدہ بھی پورا نہ ہوتا اور بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھا کی یہ دعا کیا کرتی کہ اللہ اتنی لمبی رات بنا کہ تیرے نبی کی فاطمہ دل کھول کے عبادت کر سکے کجزد دیکھئے بنت رسول ہیں بنت رسول ہے بڑا مقام ہے اور اسلام میں نسبت کو بے حد مقام ہے اگر اصحاب کحف کا کتہ جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرے تو قرآن اس کتے کا ذکر کرے قرآن میں اور قرآن کی آیت بنایا اور قرآن کہے یہ قرآن کے خوبصورت لفظ ہے اور اصحاب کحف کے کتے کو اگر نسبت ہو جائے نیک بندوں سے اللہ اس کتے کا ذکر قرآن کی آیت کا حصہ بنائے تو اگر کوئی بنت رسول ہو خون رسول ہو اور نبی پاک علیہ السلام کی یہ وہ عظیم سفزادی ہے عظیم لاتل سفزادی ہے قاضی صاحب آپ کسی بھی مرد مومن سے پوچھے نہ کہ تیرے جذبات کیا ہے تیرا عقیدہ کیا ہے تیری محبت کیا کہتی ہے تو ہر شخص یہ کہے گا کہ فیدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو ہر شخص یہ کہے گا کوئی دنیا دار ہے کوئی دیندار ہے کوئی خاتون ہے کوئی مرد ہے کوئی ادیر عمر ہے کوئی بڑا ہے کوئی بچپن میں ہے باسیت مسلمان ہر شخص یہ کہے گا لیکن قطبِ حدیث میں یہ حدیثات بھی موجود ہے کہ میرے اور آپ کے پاک نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے فیدا کے ابی و امی یا فاطمہ اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان سوچنے بھی بات کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ نے کیا مقام رکھا ہوگا اور میرے نبی علیہ السلام کی پاک اور تیب و تاہر زبان سے جو خوبصورت لفظ نکلے تھے کہ جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے بلکل اور گل سب دیکھئے دنیا میں رہتے ہوئے دین کو فوقیت دی اور دیندار بن کے رہیں بلکل اسے یعنی جن کی عبادتیں جن کی ریاضتیں ان کی بھی کوئی مثال لیں اور پھر گھر کے کام کاجسارے کرنا اپنے ہاتھوں سے کرنا بلکہ جب مولا نے شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سے نکاہ ہوا تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب لونڈیاں آئیں تو حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے کہا کہ فاطمہ آج نبی پاک کے پاس لونڈیاں آئیں ہیں آؤ ہم چلتے ہیں تم کام کاجس کر کر کہ تھک جاتی ہو تو ایک لونڈی لے کے آتے ہیں حضور کی بارگاہ سے تو جب گئیں تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میرس گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا آج ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں کے لئے یہ درس عبرت ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ جب بھی تو نماز پڑھے نہ تو نماز کے بعد تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ اور چوم تیس بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر ٹھیک ہے یعنی تربیت کا انداز دیکھیں نا کہ کتنی خوبصورت تربیت ہے یہ نہیں کہ تو بنت رسول ہے گھر کے کام کاجی نہیں کرنا تو بنت رسول ہے تو یہ نہیں کرنا نہ بچوں کی دیکھوال بھی چکی بھی چلاتی ہیں گھر میں جھاڑو بھی لگاتی ہیں بچوں کو کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے پکا کی دیتی ہیں سخاوت کی کوئی انتہاری سبحان اللہ کیا مقام اور مرتبہ ہے اور اس کے باوجود دین کے ساتھ دنیا کو کیسے قائم رکھا کہ دنیا کے کام بھی کیے لیکن اللہ کی عبادت سے اعراض نہیں فرمایا کہ میں یہ کام کرتی ہوں تو تھک جاتی ہوں میری رات نیم میں گزرتی ہے رات جا کے گزرتی نہیں نہیں سارا دن کام کاز بھی کیا اللہ کی عبادت بھی کی اس کی ریاضت بھی کی سارا کچھ کیا اور پھر رات کو مسلح پہ کھڑا ہو جانا قاضی صاحب یہ چھوٹا عمل نہیں ہے ملکل اور آج ہماری ماں و بہن و ویٹیوں پر یہ درس عبرت ہے کہ خالق کائنات نے جو زندگی عطا کی ہے یہ زندگی اللہ کی عطا کرتا ایک امانت ہے ایک نعمت ہے اور امانت میں کبھی برد مومن خیانت نہیں کیا کرتا اور نعمت جو اللہ عطا کرے تو اس کا انسان مسلمان شکر عطا کرتا ہے اور شکر عطا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ رب نے جو زندگی عطا کی ہے اس زندگی کو دین کی روشنی میں دین کے اصول و ذوابق کے مطابق اگر ہم گزاریں تو یہی دنیا ہم سب کے لیے جننک بن سکتی چلے مفتی صاحب واپس میں آپ کی طرف آوں گا اور پھر آپ سے یہ بھی بوچیں گے کیا آج کی عورت آپ فاطمہ ترزہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر اس طرح عمل نہیں کر سکی اور کیا وجہ ہے کہ ہم اس تربیت میں کچھ کمی یا کتا ہی کرتے جا رہے ہیں ندیم نمر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں آپ نے کچھ چیزیں خود سے پریکٹس کیئے ہیں کاروباری شخصیہ دیں آپ بہت سے کاروبار آپ نے خود سے کیئے ہیں کیا سمجھتے ہیں سیاست بھی کر رہے ہیں کاروبار بھی کر رہے ہیں اور دین کو بھی ساتھ چلا رہے ہیں کچھ چیزیں ہمارے ہاں یہ ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ اس چیز کو کمبائن نہیں کرتے دین کو الیدہ کر لیتے ہیں کاروبار کو الیدہ کر لیتے ہیں اور سیاست کو الیدہ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کائی صاحب میں سیمن یوز کے توسس سے تمام عمد مسلمات کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں میری طرف سے میری پارٹی کی طرف سے پاکستان طریقہ اتحاد کی طرف سے اور چیر مر پاکستان طریقہ اتحاد کی طرف سے رمضان مبارک کی آمد آمد مبارک ہو اور فرس افتاری رمضان کی مبارک ہو اللہ تعالی نے دنیا اور دین دین اسلام میں مکمل ایک ذاقتہ حیات ہے تو ہمارا کھانا ہمارا بچونا ہمارا بیٹھنا ہمارا اٹھنا یہ سارے کا سارا اگر واتی اللہ واتی الرسول اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق وجہیں جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا تو ہمیں زندگی بیسہ گزارے تو کسی جگہ دین میں دنیا کمانا ممانت نہیں ہے لیکن دین کو اور دنیا کو ایسے بیلنس کر کے چلے کہ جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہیں اسی کے اندر دنیا کے اندر ہی پورے کا پورا دین ہے صحیح ہے تو اگر ہم ہماری قرآن پاک مکمل ایک کتاب ہے جس میں ہمیں دین کے اندر تمام دنیا گزارنے کے طریقے بتائے گئے ہیں دنیا کی لیمیٹیشنز کیا ہیں دنیا میں لوگوں کے ساتھ لیندن کیسے کرنا ہے کاروباری مراحل کیسے تیہ کرنا ہے ہمارے دین نے ہمیں ایک ایک چیز بڑی کلیر کٹ کلیرل کے ساتھ بتا دی ہیں تو ہمیں یہ جو چیزیں ڈوٹ میں ڈالنے والی ہیں کہ دین الیدہ ہے دنیا الیدہ ہے سیاست الیدہ ہے تو دنیا کو اگر دین کے مطابقات گزار لیں تو ساری چیزیں ہی آپ کی اس کے اندر آ جاتی ہیں ہمارے ہمارے ہمیں لبرال طبقہ ہے وہ جی آپ دیندار ہیں تو آپ دنیاوی کام میں نہیں آ سکتے حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ہماریات طیبات کو نظر ڈالیں تو آپ نے تجارت بھی کی سیاست بھی کی ریاستہ مدینہ کی تو ایک رول موڈل ہے ریاستہ مدینہ اور اس کے اندر ہر آدمی کو انصاف اور باقی تمام سہریات تھی اور لوگوں نے اس ریاستہ مدینہ کو رول موڈل بنایا ہے جی بالکل اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمارے حکمران آج کے مران خان صاحب ایک سر ہمارے ریاستہ مدینہ کی بات کرتے ہیں اور ریاستہ مدینہ کی بنیاد اللہ اللہ کے نبی نے رکھی تو دنیا میں آج اگر دیکھیں تو اس وقت جب اسلام کا چرچہ تھا اسلام کا بولبالہ تھا جب ہم آئے دنیا کے معاملات کو وہ چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں تو ان کے اگر میں نے رضم چینج کر کے ان چیزوں کو نعمل بدل چیزوں کو کرتے ہیں جیسے اس وقت میرے مقام ہوتے تھے یہ امیر ہو گیا فلان جماعت کا امیر المومنین ہو گئے تو جیسے اللہ کے نبیوں کا دور آیا صحابہ کا دور آیا صحابہ این کا دور آیا تابہ کا تابہ این کا دور آیا ولی اللہ کا دور آیا کتب عبدال کا دور آیا اس طرح سے یہ سلسلہ ہے اللہ کی طرف سے تو آج وہی وزیراعظم کی شکل میں ہمارے وہی میر ہیں آج یہ بھی مارے ملت کے جیسے میر ہیں یہ بھی اس وقت کے میر کے ساتھ اس کو تشبیح دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی نے ہر چیز کی لیمیٹیشن آپ کو کلیر کلیریڈی کے ساتھ بتا دیوں کہ ہر رشتے کا تقدس کیا ہے بیٹی کے رشتے کا تقدس کیا ہے ماں کے رشتے کا تقدس کیا ہے والد کے رشتے کا تقدس کیا ہے بیگم کے رشتے کا تقدس کیا ہے اسی طرح اللہ کہتا ہے میں نے مسائل دے کے بیان کر دیا ہے کہ ماں کو بیٹی کے رشتے میں بیٹی کو ماں کے رشتے میں باپ کو بیٹے کے رشتے میں اکنورٹ نہیں کر سکتے اللہ کہتا ہے یہ میری مسائل ہے تو جب ہم ہر چیز کی حدود ربہ میں رہ کے بات کریں گے تو انشاءالدہ ہمیں نہیں پرابلم نہیں ہوگی اچھا کاروبار میں میں نے دیکھا لوگوں کے ساتھ بڑا دھوکہ پاکٹر میں ایسا ٹرسٹ کرنے کو دلی کسی کا نہیں کرتا اعتماد نہیں کرتا دھوکہ پرے میں اس کے اوپر بھی آ رہا ہوں آپ دنیا کے جتنے بھی مظہب لے لیں جتنے بھی مذہب لے لیں وہ چاہے ہندو مذہب ہو چاہے غسلم ہو چاہے وہ آپ یہودی ہو کوئی بھی مذہب دنیا میں کیا وہ یہ پسند فرماتا ہے کہ اس کسی مذہب میں فراڈ کرنا جائز ہے کسی میں کم تولنا جائز ہے کسی میں دھوکہ دہی کرنا جائز ہے جب جائز نہیں ہے تو ہمارا اسلام بھی اس چیز سے منع فرماتا ہے کہ آپ کسی بھائی کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کریں کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عام سبزی فروش وہ بھی رسکی حلال کماری کھا سکتا ہے وہ سی بھی بات کر کے اپنا کام کریں اپنا کاروبار کریں تو اندہ کے نبی نے وہ طریقہ بتا دیا ہے آپ اپنی بات کو جب کرتے ہیں تو مکمل طریقے صد بات کو کریں اگر آپ کوئی چیز سیل کرنے جاتے ہیں آپ کے پاس گاڑی ہے آپ کے پاس کوئی بھی پروڈک اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی بھرائی پہلے اس کا لکس پہلے بتا کے سیل کریں نہ کہ آپ اس کو چھپائیں تو اسی طریقے سے اگر ہمارا سنیارہ کام کرنے والا ہے یہ ہمارا بزنس میں طبقہ ہے تو ہر بندوں کو کلیریڈی کے ساتھ کام کرنا چاہیے چیز کو تیہ کرنا چاہیے چیز میں نے تیہ کیا سب کچھ پتا سب کو لیکن کچھ تبلیغ نہیں ہے کچھ تربیت نہیں ہے رمضان ہمارے کا مقدس مہینہ آتا ہے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے آہ زخیرہ اندوزی ہو جاتی ہے مطلب اس طرف دھیان نہیں ہے آپ آہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے آہ چینی سٹور کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد بیج کے ہاج عمرے پہ چلے جاتے ہیں مطلب یہ چیز کا کبھی کسی نے سمجھایا نہیں ہے کہ دین کے اندر یہ چیز سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی بھلائی کرنی ہے جی بلکل آپ نے کہا ہے سب ٹھیک فرمایا اصل میں ہمارے ہی اندر اتحاد کی اور ہمارے اندر صلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم لوگوں کو اس چیز کا با خوبی علم ہونا چاہیے اللہ انسان کی نیت کو جانتا ہے انسان کا سارا دارمدار اس کی نیت گرد کرتا ہے اگر وہ اللہ کو دیکھا دیتا تو آپ نے آپ کو دوکھا دیتا ہے وہ اللہ کو دوکھا کہاں دیتا ہے وہ اپنی ذات کو دوکھا دے رہا ہے اگر وہ سمجھنے کی کوشش کرے دوکہ مور کے اس کی طرف آئے گا آپ نے ایک کو دیا پھر آپ کو کئی دے گا ایسی میرے کچھ تیچر حضرات ہیں میرے کچھ جاننے والے بڑے اچھے عالم بھی تھے تو میرے کچھ عرصہ پہلے ان سے گفتگو ہوئی تو ننکانا صاحب میں کچھ ہمارے فیچر حضرات پڑھے لکھا طبقہ وہاں پہ ننکانا صاحب میں سکھ برادری کے پاس سے لے گئے کہ صاحب ہم ان کی صلاح کریں کیونکہ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں ہم مسلم آنا ہمارا حق بانتا دوسرے لوگ کی صلاح کرنا تو غیر مسلم کے پاس وہ کہے انہوں نے جا کے سب اپنی باس نائیوں تک اپنا میسج دیا کہ جناب ہم اعظم مسلم آپ کے پاس آئے ہیں آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں ہمارے وطن میں رہتے ہیں آپ کی اصلاح کرنا آپ کو دعوت تبلیغ کرنا ہمارا حق ہے ہم اپنے پاس اپنے پیارے نبی آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کا بغامے کر آئے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے ان چیزوں کے احکامات ہیں آپ دین میں شامل ہو جائیں آپ آبادات کریں اللہ کو راضی کریں اللہ کے بندوں کو راضی کریں انہیں نے ساری ان کی باتیں سنیں تو انہیں ساری باتیں سننے کے بعد انہیں کہا جی آپ جتنی باتیں کہہ رہے ہیں آپ کے نبی سچے تھے کوئی اس میں شک و شبات نہیں ہے آپ کے ولی اللہ آپ کے قطب دار آپ کے جتنے بھی اللہ نے اس سلسلہ آپ کا ہے یہ سارے کا سارا آپ کا اللہ بھی اور آپ کے اللہ کے نبی بھی سارے سچے ہیں ٹھیک ہے تو پہل ربایت بھی سارے سچے ہیں اور ساری جتنی یہ چیزیں آپ ایک کو ٹھیک فرما رہے ہیں تو آپ ایک طرح ایک ذرا ہمارے ساتھ ایک محاصبہ تو کرے ہیں زیادہ مارکیٹ ہماری سامنے آپ کا ننکانہ سا بزار ہے تو ہم اس میں چلتے ہیں ایک سید پر سکھوں کی دکانے ہیں ایک سید پر مسلمانوں کی دکانے ہیں تو ہم ایک کام کرتے ہیں آپ کی باتیں پر اپنے ساری ٹھیک ہیں آپ کا اس کی امبل امبل کتنا ہے بات تو امبل سے بنتی ہے تو انہوں نے کہا جی امبلی طور پر اوپر ہم آپ سے پہلے یہ بات تیار کر کے یہاں پر بیٹھ کے جائیں گے ہم سب سے پہلے اپنے سکھ بھائیوں کی دکانوں کے اوپر جائیں گے ان کی دکانوں کے اوپر جو بھی پروڈکٹ ہم لیں گے وہ دیکھنا خالص ہے ٹھیک ہے جو وہ وزن کر کے دیں کہ سناب تو ان میں کمی تو نہیں ہے وہ فراوڈ تو نہیں کر رہے وہ جھوٹ تو نہیں کر رہے بالکل وہ ٹھیک ہے اگر وہ غلط کر رہے ہوئے تو انشاءاللہ ہم ان کو چھوڑ کے ہم مسلمان ہو جائیں گے اگر وہ ٹھیک کر رہے ہوئے تو پھر آپ کو ہمارے وزن میں انا ہوگا ٹھیک ہے تو اگر اس کے بعد ہم آپ کے مسلمان بھائیوں کے پاس جائیں گے اگر وہ لوگ دروست ہیں ان کا ناب توڑ ٹھیک ہے وہ کمی ناب توڑ میں کمی نہیں کر رہے جھوٹ نہیں بول رہے ملاور نہیں کر رہے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو ہمارے جو مسلمان بھائی تھے وہ اللہ کے حکم سے وہاں سے ہی جنہاں دو چار ہوئے ہمیں یقین نہیں تھے بلکہ میں آپ کی بات کو اگری کر رہا ہوں کہ ہمیں پہلے چونکہ رول موڈل ہم ہیں ہم نے اسلام کو پریزن کرنا ہے تو ہمیں دیکھ کے دوسرے مسلمان ہوں تو سب سے پہلے چلیں میں آپ کے طرف ہوں گا سید زینر وزا سب سے پہلے بات ہم نے لوگوں کے لئے خود مسال بننا ہے بلکہ میں اگری کر رہا ہوں تو اگر ہم ایک چیز کو پر خود عمل نہیں کر رہے ہماری سندگی کیسی گزر رہی ہے بلکہ اور مسلمان کے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے جیسے ان لوگوں نے یہ مثال دی تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یا انسان تیرا گمان میرے اوپر اچھا ہونا چاہیے بلکہ ٹھیک ہے ہمارا گمان ہی ٹھیک نہیں ہے ہم اپنے اوپر گمان ہی مارا ٹھیک نہیں ہے ہم اپنے آپ سے سیٹسفائی نہیں ہے ہم کسی کو کیسے سیٹسفائی کریں گے میری اس مبارک مہینے کے توسل سے اللہ تعالیٰ یہ مہینہ رحمتوں والا برکتوں والا ہمارے مولے کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خیار و بارکت والا بنائے اور ہمارے ملک کے جسے محلاج آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے مولے کے اوپر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے اور ہمارے مولے کے لیے یہ مہینہ باب برکت والا ہو چلیں سید سین و رضا میں آپ کی طرف آ رہا ہوں مجھے تھوڑا بتائیے گا ہمارے سٹوڈنٹس بھی اسلام بھی پڑھتے ہیں میں نے مدارس کے بچوں کو دیکھا ہے وہ صرف مدارستہ کی محدود رہ جاتے ہیں پھر مسجدوں میں جا کر امامت کرتے ہیں اور جو رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے اس میں تھوڑا سے جو حفاظ کرام ہیں وہ ترابیہ پڑھا کر اپنا کچھ نظامی زندگی چلاتے ہیں اب کیا ویسے جی دیتے ہیں کہ چونکہ ہم علم کے لیے ہمیں یہ دعاوی ملی ہے پہلے تو اب ایڈیوکیشن آپ نے کیا کی اور پھر آپ کیا میسیج دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قائل صاحب آپ کو شوری ٹین کو رمضان میں مبارک کی مبارک پا اور اتنا اچھا برورگرام دنیا دین اور دنیا کے نام سے آپ کو جو سوال ہے یونٹ جنویشن جو ہے اس کے حوالے سے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں اور صرف دین تک نہیں کچھ لوگ نہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ گھر کے اندر پانچ بھائی ہیں تو اس میں سے دیکھنا ہے جو بلکو کمزور لاغر سا ہے چلے اس کو مدرسے میں ڈال دو تھوڑا تیترہ آدھا ذہین ہے اس کو کہیں ہو اچھے پھر انگلیش میڈیا میں پھر سرکر مطلب ہم نے خود سے ڈیویل کر لی ہے کیوں کیا وجہ ہے آپ کو اندر آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ دین جو ہے میں نے سب سے فرمان ہے کہ دین جو سادہ اور فقیر لوگ ہوں گے یہ ان کے ساتھ ہی آگے بڑے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ دین کی طرف آ جاتے ہیں وہ کچھ لوگ ہی ہو گئے نا تو وہ جو لوگ دین کی طرف آ جاتے ہیں وہ صرف دین ہی کی طرف رہ جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو دنیا کی طرف یونیورسٹی میں کالج میں کالج میں آتے ہیں وہ دنیا بھی مجھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ایک بڑا گیپ آ گیا ہے یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے حالانکہ دین اور دنیا دونوں ایک ساتھ ہیں ٹھیک ہے ہم اگر اصری تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ دینی تعلیم سمجھنے کے لئے ایک سپورٹ بنے گی ٹھیک ہے اور جب ہم اگر دین پڑھتے ہیں تو دنیا کا ہونا ضروری ہے اس لیے کہ جتنے بھی معاملات ہیں میں یہاں پر آپ کو بتالا چاہوں گا کہ دیکھیں جو وہ انہوں جو فرائز ہیں ماجبات ہیں ان کو دیکھیں گے تو وہ ایک ویلیٹی کا پیغام دیتے ہیں جیسا کہ نماز ہے تو ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یاسم سب کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے سب برابر ہو گئے ٹھیک ہے جو اب سنت ہے یہ سواد کرنا یہ ساری چیزیں یہ انفرادیت میں مبنی ہیں یعنی کہ اپنی جو شخصیت ہے اس کو سوادنا ہے خوشبول ہوگانا ہے اس طرح کی ساری چیزیں دیکھیں تو دراصل یہ ہے کہ یہ سب چیزیں مل کر چلتی ہیں ٹھیک ہے میں نے فلوسفی پڑھی ہے آپ نے اس طرح کہا کیا بتائیے گا تو اس کی مجھے اتنی سپورٹ میلی دین کو سمجھنے کے لیے اب وہ جو میں نے ایک عبارت سے ایک مسئلہ آفس کرنا ہے ٹھیک ہے اب اگر میں یہاں ایک اور بات بتا ترچلاؤں کہ اگر دین ہی کافی ہوتا تو درس نظامی کے اندر منطق نہ ہوتی تو اس کو بلاغہ نہ پڑھائی جاتی ٹھیک ہے وہ تمام فلسفہ نہ پڑھائی جاتا فلسفہ کی بھی ایک کتاب ہے منطق چار سر پڑھائی جاتی ہے اس کی کیا بجاہ ہے کہ دینی جتنے بھی علوم ہیں ان کے ساتھ اثری علوم کا ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اب قرآن پاک ہے نا قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو ہمیں اس کے لیے وہ جو تمام در علوم مفتی وہ کامیاب ہے جو سوشل جو لائف ہے جو عام زندگی ہے ہماری اس کے اندر جو ایکٹیو ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ہمارے جو گھرلو معاملات کے حوالے سے فتوہ دینا چاہتا ہے کہ مفتی صاحب دی رہا ہے تو اس کو وہ ساری جب تک پتا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس طرح ٹریڈ کے معاملاتیں اس کے اندر اگر جب تک اس کو ٹریڈ کی وہ ساری چیزیں پتا نہیں ہوگی وہ کیسے فتوہ دے بلکہ ٹھیک ہے تو اس طرح دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اور جو بلدہ دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے وہ ہی آگے کامیاب حضرت زین بھائی چیز مجھے سمجھائیں کہ آپ نے پہلے دینی تعلیم حاصل کی پھر اس کے بعد آپ دوسری سائنسی علوم کی طرف گیا یا دنیاوی تعلیم کی طرف گیا جی جی بلکہ میں ساتھ ساتھ دونوں چیزیں لے کے چلتا رہا جو میں ادر سے انزامی کیونکہ میں جب پڑھتا تھا دیکھتا تھا اور معاملات چھتے تو مجھے یہ اس چیز کی بڑی کمی فیل ہوتی تھی میں سمجھتا تھا کہ یہ ہونا بہت ضروری ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو حفاظ کرام ہیں جو ہمارے علماء تو الحمدللہ انگلیش بولنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو حفاظ ہیں وہ صرف اور صرف وہ اٹھو زبان تک محلود رہ جانے بلکہ ان کی معذری زبان ہوتے ہیں تو یہ بھی فائدہ ہوا پھر اس کے علاوہ وہ جو چیزیں اب جس طرح کہ ہم نے ٹریٹ کی ہی میں نے بات کیا تھے یا ایکانومی کی بات کریں تو وہ ساری بکس ہمیں پڑھنی ہوں گی تو وہ ہمیں پردو میں بہت کام ملے گی سارا لٹریچر ہمیں انگلیش کے اندر ملے گی ٹھیک ہے اب میں نے یہ چیز محسوس کی کہ مجھے جانا چاہیے اور میں اس کی طرف چلا گیا اور الحمدللہ پھر اس کی وجہ سے بہت زیادہ فرق نہیں تو آپ پریکٹیکل لائف میں آپ نے کیا عجیب کیا پریکٹیکل لائف کے اندر دیکھیں کہ ابھی جس طرح میں پڑھ رہا ہوں ابھی اور میرے مزید تعلیم جاری ہے ٹھیک ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر شعبہ جو ہے اس کے اندر جاؤں ریسرچ کروں دیکھوں ٹھیک ہے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس طرح کی پروپرٹی کا معاملہ ابھی میرے ایک دوست تھے تو وہ نے ان سے کہا کہ یا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ ساری چیزیں میں کے ساتھ کام کروں اور سیکھوں کہ مجھ سے لوگوں نے یہ پوچھنا ہوتے ہیں تو میں نے اس چیز کو محسوس کر کے پھر اپنی زندگی کے لئے شامل کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے اور پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر آپ اس چیز کو جدا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ دین کو علا کر دیتے ہیں اور جو دنیا دنیاوی زندگی ہے آپ کی جو سوشل لائف ہے اس کو اگر آپ جدا کر دیتے ہیں تو آپ بھی آگے رن نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ بھی ایک محدود جگہ تک محدود مثل ایک محدود صدہ تک آپ کا سفر بھی تک رہ جائے گا آپ نے اگر آگے پڑھنا ہے اپنی زندگی پر سوالنا ہے پھر دیکھئے کہ آگے ہماری نسل بھی آنی ہے چلے میں واپس آپ کے طرف آوں گا مفتی سوہل صاحب اب آپ بتائیے گا آپ نے مفتی کا ایک کورس کیا ہے اور ماشاءاللہ آپ نے دینی تعلیم کی طرف ہی فوکس رکھا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بھی دنیاوی تعلیم کی طرف جانا چاہیے تھا جی بہت شکریہ جی میں پہلے کوریکشن کر دوں کہ دین کے ساتھ میں نے دنیا میں پڑھی ہے پڑھی ہے ٹھیک ہے تو پریکٹیکل لائف میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سپورٹ ملی دونوں سے جی بلکل سپورٹ ملتی ہے کیوں نہیں ملتی دیکھیں علم جو ہوتا ہے نجی یہ کسی کی براست نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اللہ کا اصول ہے کہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا اسلام اور کفر کا جب پہلا مارکہ ہوا تھا غزبہ پدر بلکل تو جو کفار قیدی بنا کے لائے گئے تھے نجی ان کے بارے میں جو احکامات سامنے رکھے گئے بلکل رکھے گئے تو ان میں سے جو پڑھا لکھا کافر ہے مسلمانوں کے ان پڑھا بچوں کو پڑھا ہے اب قیدی صاحب سوچنے میں بات یہ ہے کہ کیا وہ پڑھے لکھے کافر نے مسلمانوں کے ان پڑھا بچوں کو قرآن پڑھا ہی ہوگی سوچنے میں بات ہے یا اس نے حدیث پڑھا نہیں تھی تو یہ کیا تھا یہ دنیاوی علوم کی طرف اشارہ تھا اور اگر دنیاوی علوم دین سے ہٹ کے ہوتے تو قبی نمی پاک علیہ السلام یہ نہ فرماتے کہ علم حاصل کرو تو اگرچہ تمہیں چین جانا بڑھے اب چین چائنا کیا تھا وہ جدید ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ تھا کہ صرف مصر کا مولگ بن کے نہیں رہنا دین کے ساتھ دنیا کو سامنے رکھنا اس سے آپ کی دنیا بھی بنے گی اس سے آپ کا دین بھی بنے گا اور آپ لوگوں کو دین کی طرف جب لے کے آگے ان کی زبان میں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی اب جیسے دیکھیں قرآن اگر کوئی مارے پاس انگریز آتا ہے اگر آپ کو انگریز آتی ہوگی تو آپ کو بتاؤ گے تو جب وہ انگریز میں آپ اس کو بتاؤ گے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی جب وہ سمجھے گا بات کو تو پھر دین کے طرف راقب ہوگا اصل حقیقت یہ ہے جو اسلام ٹائم کی قلت ہے میں ندیم صاحب کے دور جاؤں گا ندیم صاحب کاروبار کے اندر بھی یہی ہم بات کریں گے کہ دین کو ساتھ جلا کر ہم لوگ جو اسلام نے جو طریقہ کار ہمیں دیا ہے ہم اسی کو فالو کر کے اپنے کاروبار میں بہت ہی لاسکتے ہیں اور تجارت میں بزنس میں بہت ہوا کر سکتے ہیں بلکل جی ایسا ہی ہے کہ آپ اللہ پر کم سے جب کئی کام شروع کرتے ہیں کسی کام کا الگاز کرتے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہے آپ کا دمان کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا دھراو کہاں پہ ہے تو آپ جس طرح کا آپ جنگی میں دمان بنا لیتے ہیں جس طرح کا یقین بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو بیسے وسائل اللہ کی طرف سے آپ کو آنے شروع ہو جاتے ہیں تو اصل میں انسان کی اپنی طبیعت کے اوپر تربیت کے اوپر ریکنگ کرتا ہے کہ اس کی طبیعت کیسے ہوئی ہے مسلمانوں میں گھر میں تو پیدا ہوگئے ہم مسلمانوں والا کردار اب جنگی میں کونسا ادار کی ہے ٹھیک ہے ہمیں ہر ٹائم جس تجو میں لگے رہنا چاہیے کوشش میں لگے رہنا چاہیے بہترے سے بہترین کی طرف چاہتے رہنا چاہیے اور لوگوں کی صلاح کرتے رہنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ گورے نے آکے ہمیں تلیم تو دے تھی جیسے ہمیں اسٹم کی کاریو کو رہا کرنے کے لیے کہ جی آپ ہمارے کچھ مسلمانوں بچوں کو کچھ تلیم دیں ہم لوگوں نے آپ کو تلیم دے ہی ہوگی جو ان کے پاس دلیم کی تلیم تھی دینی تلیم تو نہیں ان کو ملی تو معذرت سے یہ بات مجھے بڑے بڑا فسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا اس گورے نے کیا ہمارے میں ڈال دیا ہم جب اپنے ایک بچوں کو تلیم کے لیے 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 جاتے ہیں اللہ تلیم کے لیے تو ہم بہت بڑے بڑے سکولوں میں لے کے جاتے ہیں جہاں سے اچھے سے اچھا ہم بے کرتے ہیں نیس کے ہم اپنے بچوں کے لیے لاکھ ہو یا کوئی بھی سٹڈی ہو ایڈیوکیشن میں ہم برپور حصہ لیتے ہیں اللہ سے اللہ تلیم کے لیے تلیم تو اتنی حاصل کرنا ضروری ہے یہاں تاکہ حضور صلی اللہ نے فرما دیا کہ آپ ماں کی گوز سے لے کر قبل کی گوز تک آپ تلیم حاصل کریں سب آپ تینوں میں ماننے کا بہت شکریہ مجھے ایک ٹائم بہت شارٹ ہے اور اس مہدور ٹائم کے اندر ہم لوگ اس کے لیے بڑا بہت ضروری سمجھو بات کرنا جس میں ہمارے لوگوں کے اسلام بڑی ضروری ہے میری بھی اس میں ہم جیسے دہاتوں میں یا چھوٹے علاقوں میں جہاں سے ہماری بیس بانتی ہے اسلام کی ہم نے اپنی مسجدوں کے اندر کیا کیا ہے ہمارے اندر پراپر وہاں پہ دین نہیں ہے وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ اس چیز کی کمی ہے کہ ہم نے اپنے اس آبادی کو اس قصبے کو وہاں پہ جو ایک بندہ سنی سنائے باتوں کے اوپر علموں کے اوپر وہاں کی مسجد کو چلا رہا ہے ویں امامت کرار ہے وہاں کی دین کی باتیں بتا رہے ہیں وہ آدمی دین نہیں ہے اس کے پاس بھور نالج نہیں ہے اس بندے کو ہم نے پیدا ہونے سے لے کر اپنے مرنے تک تو اس کو استعمال کرتے ہیں جس بندے کے پاس خود نالج نہیں ہے اس کے پاس بھور تعلیمات نہیں ہے وہ ہمیں کیا روئر کرے گا ہم نے اس کو کیا 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 اگر مطابق پیئے کیا اگر میرے بچے کسی اچھے آدمی دین کے پاس پراتے ہیں ایک ایک بچے کو پڑھانے کا کیا حدیعہ دیتے ہیں ہزار پندرہ سو دو ہزار کیا ہو اس تاریسہ کے ساتھ جو ہماری مسجد میں پڑھا رہا پہلے میں پڑھا رہا پہلے میں پڑھا تو ہمیں یہ تیین کرنا چاہیے جہاں سے ہماری بیس سٹار ہوتی ہے جو ہماری بیس ہی غراب ہو رہی ہے ہمارے تمام دہاتوں میں شاعر عبادی میں بلکل میں ہم کی بات میں اگری کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کو محدود کر دی ہے کہ ہم نے وہاں پہ بلکل بہت لیول کا عالم ہمیں ہم نہیں لے کے جو ہمارے بچوں کی ہماری تربیت کر رہے ہیں ہمیں ہماری بیس سک چیزوں میں پرابل کا ہمارے اندر پراپر ہماری تربیت نہیں ہوئی بیس سک چیز ہے تربیہ سے چیزیں بڑھتی ہیں تربیہ سے معاشرہ بڑھتا ہے تربیہ سے سوچ نکتی ہے سوچ سے قومیں بڑھتی ہیں قوموں سے آگے اللہ تعالیٰ معاشرے بناتا ہے تو یہ ساری قیادرزم کے اندر علامہ قبال کے اندر بھی اللہ نے یہی سوچ ڈالی تو میں یہ فقدان آج تک یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب ہم اپنے عالم دین کو کہ ان کے ساتھ وہ دنیا کے معاملات جو نہیں جڑے ہوئے جو جڑے رہے ہیں ان کی وہی ضرورتیں جو میری اور آپ کی ہیں ہموں کو دہ سوارہ زار پندرہ زار آج بھی پیہ کر رہے ہیں بلکہ بہت سے زمانے میں رہ رہے ہیں اس گولے نے ہمارے اندر یہ جو اتنا زیادہ فرق کہ اتنی تفریق ڈال دی کہ ہم نے عالم دین کو ادھائی نہیں کیا مجدہ محدود کہہ دیا اس کے لئے ہم نے کوئی لمر سے نارمر سے بجل میں زندگی گزارنے کے لئے کہہ دیا ہم وہ محلے کا چود رہی ہے جو علاقے کا ممبر ہے نمبر دار ہے تو ہم اس کے کہنے پر مولیسہ وزان دے رہے ہیں اس کے کہنے پر خطبہ بیان کر رہے ہیں وہ اسلام کی بات کیا بتائیں گے ان کے وسائل اس تک ہم نے محدود کر دی ہیں تو اس لئے ہمیں اس کے اوپر ہماری قومت کو جو اللہ ہمارے جو اس جو بتا رہے ہیں اس چیز کو دیکھتے ہیں جو ہمارے حکمران ہیں اس کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمیں ان لوگوں کو اس لیول کو اوپر کھڑا کرنے کی ضرورت ہے جبکہ تفریق سے ہم باہر نکلیں گے تو انشاءاللہ ہمارا دین بہت پھیلے بھولے گا ہم نے دین کو محدود کر دیا دنیا کو ہم اس کے لئے لوگوں کو اوپر پیسہ بھی پہ بہت خرچ کیا لاکھوں میں فیصد آپ کوئی چھوٹا سا ایجوکیٹر بیکن آس کیا کوئی بھی سکول لے رہے ہیں اس کی نارمر سے نارمر چالے پچاس آرے ہیں بچے کی پہلی گوشی کلاس کے بچے کی فیس ہے تو ہمارا بچہ جو حفظی قرآن بر رہا ہے جو آدمی دین بر رہا ہے تو ہم اس کے لئے صدارے کو کیا پیار کرتے ہیں وہ ہم صدقات کے اوپر تارے چلا رہے ہیں وہ زکاة کو پر تارے چلا رہے ہیں ہم لوگوں کی زکاة کیوں پر بار بار مدد مانتے ہیں چلے تو دیکھیں ہم نے یہ فرق داتا ہے جو سب میں آپ کا شکریہ داتا ہے اس کے لئے اس کو پیرپانی کارنے کے لئے نیکس ہم پروگرم کرتے ہیں اس پروگرم میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے تینوں مہمانوں کی باتیں سنی ایک محدود وقت کے اندر بہت سے چیزیں ہم نے ڈسکس کی نیکس بھی ہم کو یہ ایک پروگرم کر رہے گے اور اس میں اندر دین اور دنیا کو اسی طرح ہم ساتھ لے کر چلیں گے پروگرم دیکھنے کا شکریہ انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی اللہ حفظ و ناصر